تیس سال کی جمع سالہ زویا بستر مرک پر پڑی آخری سانسے لے رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کینسر نے زویا کو پوری طرح جکر لیا تھا۔ ایک تو غریبی اوپر سے کینسر جیسے موزی مرز نے صرف زویا کا ہی شکار نہیں کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی توڑ کر رکھ دیا تھا۔ زویا کا شوہر اپنے دو سالہ بیٹے کو لیے زویا کی چار پائی کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کا دو سالہ بچہ اپنے ماں باپ کو روتا دیکھ کر شدید اس طرح بھی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے ننے ہاتھوں سے کبھی باپ کے آنسو ساف کرتا تو کبھی ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا۔ زویا نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے بوسا دیتے ہوئے اپنی شوہر سے مخاطب ہوئی۔ قیسر میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بیٹے کا خیال رکھنا اسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قیسر نے حمد جمع کی اور بولا زویا میں تمہارے بغیر جی کر کیا کروں گا؟ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی لیکن اللہ نے میری ایک نہ سنی تم ہی سن لو زویا اوپر والے کو منا لو اور میرے پاس سلوٹ آو۔ زویا نے کہا قیسر تم ہر وقت مجھے تنگ کرتے تھے کہ میں دوسری ڈھونڈ رہا ہوں۔ دیکھ لو اللہ نے تمہاری سن لی قیسر روتے ہوئے بولا اب نہیں کہوں گا وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی نہیں کہوں گا۔ اتنے میں بیگم صاحبہ ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں آئیں انہیں دیکھتے ہی قیسر کھڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ بولی ڈاکٹر صاحب پلیز چیک کریں یہ میری ملازمہ ہے۔ ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ کیا اور زویا کو چیک کرنے لگا۔ قیسر بولا ڈاکٹر صاحب زویا ٹھیک ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بار ڈاکٹر اٹھا اور بیگم صاحبہ سے کہا میرے ساتھ آئیں۔ ڈاکٹر اور بیگم صاحبہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ قیسر کا دو سالہ بیٹا انہس اس کی گوچ سے اترا اور ماں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ ماں کے چہرے پر رکھ دیا۔ زویا نے بڑے پیار سے بیٹے کو اٹھایا اور اپنے اوپر سلا لیا۔ قیسر زویا کے پاس جا کر دوبارہ بیٹھ کیا اور اس نے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کی تو زویا بولی رہنے دو قیسر مجھے سکون مل رہا ہے۔ قیسر بولا تم تھک جاؤگی زویا۔ زویا نے کہا نہیں تھکتی قیسر بیٹے کو میرے قریب رہنے دو۔ یہ کہہ کر زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ قیسر نے زویا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے نیند آ رہی ہو۔ قیسر بولا زویا اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ میں تمہارے پاس ہی بیٹھا ہوں۔ زویا سو چکی تھی۔ تھوڑی دیر گزر گئی قیسر زویا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے اللہ سے اس کی صحتیابی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر اور گزر گئی۔ اچانک زویا کا ہاتھ ڈھیلا پڑھنے لگا۔ اس کی قیسر کے ہاتھ پر گریفت کم ہونے لگی۔ قیسر نے سمجھا کہ شاید وہ سو چکی ہے۔ اس نے بیٹے کو زویا کے اپر سے اٹھایا تاکہ وہ سکون سے سو سکے۔ لیکن اسی لمحے قیسر کو زویا کی دھڑکن محسوس نہ ہوئی۔ قیسر نے جلدی سے بیٹے کو کرسی پر بٹھایا اور زویا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ملنے لگا۔ اور بولا زویا تم سو رہی ہو مگر اسے پلٹ کر کوئی جواب نہ آیا۔ اچانک اس کا جسم برکل ڈھیلا پڑھ گیا تھا۔ قیسر نے زویا کی نفس چیک کی۔ اس کی نفس چلنا رک گئی تھی۔ قیسر چلایا زویا آنکھیں کھولو زویا اٹھو خدا کیلئے آنکھیں کھولو۔ اتنے میں قیسر کا بیٹا کرسی سے اترا اور ماں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں کو ماں کی چہرے پر پھیرتے ہوئے بولا امی اٹھ جائیں امی اٹھ جائیں۔ لیکن زویا گہری نین سو چکی تھی۔ دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد ہو کر وہ اگلی سفر پر روانہ ہو چکی تھی۔ ماسوم بیٹے کو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن قیسر کے زب کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا زار زار رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر مالکن کمرے میں آئی۔ زویا کا بے حصو حرکت جسم دیکھ کر سمجھ گئی کہ زویا اب دنیا میں نہیں رہی۔ مالکن نے قیسر کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولی سبر کرو قیسر۔ زویا کی زندگی ہی اتنی تھی۔ ہم سب اللہ کی مرضی کے آگے بے بس ہیں۔ دیکھو تمہارا بیٹا پریشان ہو رہا ہے۔ تم نے اس کے لیے جینا ہے۔ قیسر حمد کرو۔ قیسر اور زویا دونوں ہی یتین تھے۔ اس بنگلے میں دونوں پچھلے تیرہ سال سے نوکری کر رہے تھے۔ بنگلے کا مالک تاریخ آوان فیکٹری کا مالک تھا۔ بنگلے کی مالکن یعنی تاریخ کی بیوی حسینہ بیگم شہر کی ایک بڑے وکیل کی بیٹی تھی۔ حسینہ بیگم کے چار بچے تھے۔ دو بیٹے باہر ملک اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے۔ جبکہ ایک بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ تو دوسری بیٹی کالج میں فائنل یر کی سٹوڈنٹ تھی۔ قیسر اور زویا ہم عمر تھے۔ تقریباً دس سال کی عمر میں وکیل صاحب دونوں کو یتیم خانے سے لے کر آئے تھے۔ پانچ سال انہوں نے دونوں کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد وکیل صاحب نے دونوں ملازم اپنی بیوی حسینہ بیگم کو تحفے میں دے دیئے۔ قیسر اور زویا ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ دونوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے اٹھارہ سال کی عمر میں تاریخ صاحب نے زویا اور قیسر کا نکاح کرا دیا۔ اور دونوں رشتہ استواج میں بند گئے۔ شادی کے دو سال بعد انس پیدا ہوا۔ تو دونوں کی زندگی میں بہار آ گئی۔ لیکن بہار کی عمر کم ہوتی ہے۔ زویا بیمار رہنے لگی۔ آخر ڈاکٹر نے زویا کو ہڈیوں کا کینسر بتا دیا۔ زویا تین سال اس موزی مرض سے لڑتی رہی۔ لیکن وہ نازک لڑکی کب تک اس بیماری سے لڑتی؟ ایک دن اپنے خالی کی حقیقی سے جا ملی۔ یتیم خانے میں پلنے والا قیسر ایک بار پھر اکیلا ہو گیا۔ دو سال کا معصوم بیٹا بار بار ماں کے پاس جانے کے لیے روتا تو قیسر تڑپ کر اسے سینے سے لکا لیتا۔ آج زویا کو دنیا سے گئے تین سال گزر چکے تھے۔ لیکن قیسر اب تک وہیں کھڑا تھا جہاں وہ زویا سے بچھرا تھا۔ مجنو جیسی اپنی حالت بنائے قیسر جو اندر سے زویا کے ساتھ ہی مر چکا تھا لیکن وہ سانسیں صرف اپنے بیٹے کے لیے لے رہا تھا۔ انس پانچ سال کا ہو چکا تھا۔ قیسر نے بیٹے کو سکول میں داخل کروا دیا۔ وہ دن بھر خاموشی سے بنگلے کے کام کاج میں لگا رہتا۔ گھر کے دوسرے ملازمین بھی اس کی حالت سے کافی پریشان تھے۔ زویا کو دنیا سے گئے تین سال گزر چکے تھے۔ لیکن قیسر زویا کے غم سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ بنگلے کا خان سامہ گیٹ پر چوکی دار کے ساتھ کھڑے کوئی ضروری بات کر رہا تھا جبکہ قیسر لون میں اداس آلتی پالتی مارے بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ خان سامہ نے قیسر پر گہری نظر ڈالی اور بولا رشید بھائی جب سے زویا دنیا سے گئی ہے قیسر اس کے غم سے ہی نہیں نکل پا رہا۔ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کا پان سال کا بیٹھا ہے اگر قیسر کو کچھ ہو گیا تو اس کے بچے کا کیا بنے گا؟ چوکی دار بولا آپ بلکل درست کہہ رہی ہیں میں متعدد بار اس کو سمجھا چکا ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا بیچارہ خود بھی یتیم خانے میں پلا بڑا تھا اس نے تو گھر کا سوکھی پہلی بار دیکھا تھا یہ سن کر خان سامہ قیسر کی طرف چل پڑے وہ قیسر کے پاس کھڑے ہوئے چند لمحے اسے دیکھتے رہے پھر بولے قیسر ہم سب جانتے ہیں کہ تم زویا بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے لیکن اللہ کی مرضی کے آگے ہمارا بس تو نہیں چل سکتا نا تو کیا تم اب محبت میں خود کو فنا کر لوگے؟ آگے بڑھو بیٹے قیسر بولا کون کہتا ہے مرد محبت نہیں کر سکتا؟ اس کے دل میں بھی آتش فشاپ پھٹتا ہے جو اس کے لیے وجود کو جلا کر ختم کر دیتا ہے کون کہتا ہے کہ مرد کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تکلیف اسے بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے اندر اٹھنے والے دھوئیں کو اندر ہی روک لیتا ہے پہاڑ کی طرح مضبوط نظر آنے والے مرد کو بھی محبت گن کی طرح چاڑ سکتی ہے خان سامہ نے کہا تمہیں پہاڑ کی طرح مضبوط بننا پڑے کا بیٹے اپنے لیے نہ صحیح اپنے بیٹے کے لیے وہ بھی تو زویا بیٹی کی نشانی ہے تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے چاہے مند مار کر ہی کرنی پڑے مگر کرنی ہے یہ کہہ کر خان سامہ اندر چلے گئے قیسر کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپکے اور اس کی جھولی میں آگے رہے دن اسی طرح گزر رہی تھے آنے والا ہر دن قیسر کے زخموں پر ایک نیا مرہم رکھتا اور وہ چند لمحوں کے لیے مسکرات دیتا آج بھی ایسا ہی دن تھا انس نرسری کلاس میں پڑھ رہا تھا آج اس کا ریزلٹ آنا تھا اس کے ٹیچر نے بتایا تھا کہ انس ضرور فرسٹ پوزیشن لے گا اسی خوشی میں قیسر بیٹے کے ساتھ اس کے سکول جا رہا تھا بیٹے کا ریزلٹ آیا انس نے کلاس میں پہلی پوزیشن لی وہ اپنے سکول کے ذہینی سٹوڈنٹ میں سے ایک تھا ریزلٹ فنکشن کے بعد قیسر بیٹے کو لے کر گھر پہنچا آج چار سال کے بعد کیسی نے پہلی بار اسے اتنا خوش دیکھا تھا بنگلے کے سارے ملازمین قیسر کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے قیسر نے خان سامہ سے کہا چاچا آج میں بہت خوش ہوں خان سامہ بولا بیٹا مٹھائی کھلاوگے تو خوشی کا مزہ آئے گا قیسر بولا بلکل چاچا آج مٹھائی نہیں کھلاوں گا تو کب کھلاوں گا تم میرے شہزادے کو سنبھالو میں ابھی گیا اور مٹھائی لے کر آیا انس بولا بابا میں برفی کھاؤں گا قیسر بیٹے کو پیار کرتے ہوئے بولا اوہ میں اپنی شہزادے کے لیے برفی لے کر آوں گا یہ کہہ کر قیسر برفی لینے کے لیے بنگلے سے نکل گیا قیسر نے برفی خریدی وہ ہاتھ میں دو کلو مٹھائی کر جببہ پکڑے خوشی خوشی بنگلے کی طرف پیدل چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک گاڑی نے پیچھے سے اسے ٹکر مار دی ٹکر اتنی زور سے لگی کہ قیسر اسی وقت گرا اور شدید زخمی ہو گیا ٹکر مارنے والا تیزی سے موقع سے فرار ہو گیا یہ دیکھ کر ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے ان میں سے ایک شخص نے قیسر کو پہچان لیا لوگوں نے اسی وقت اسے ہسپتال پہنچایا لیکن قیسر ہسپتال پہنچنے تک دم توڑ گیا خان سامہ جو کچن کے کاموں میں مصروف تھے فون کی گھنٹی بچی انہوں نے فون اٹھایا ہسپتال سے ہی فون تھا جیسے ہی انہیں قیسر کے بارے میں پتا چلا وہ فوراں ہسپتال کے لیے نکل پڑے ہسپتال پہنچے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی مگر ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا کہا کہ موقع پر بہت زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے ہم انہیں نہیں بچا سکے خان سامہ نے ایمبولنس کرائی اور قیسر کی میت لے کر بنگلے پر پہنچ گئے میں چند دن پہلے ہی بنگلے پر بیگم صاحبہ کی ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی بیگم صاحبہ نے خاص طور پر مجھے اپنے کاموں کے لیے رکھا تھا میرا نام ریشما ہے میری تین بیٹیاں ہیں شوہر لاپرو آدمی ہے دہاڑی ملے تو لگا لیتا ہے ورنہ پروہ بھی نہیں کرتا بیگم صاحبہ گھر پر نہیں تھی انس میرے ساتھ کھیل رہا تھا وہ کئی بار مجھ سے پوچھ چکا تھا خالہ بابا میری برفی کب لے کر آئیں گے لیکن اسے کیا علم تھا کہ آج اس نے اپنے باپ کو بھی کھو دیا ہے کیسر کی میت گھر پہنچی ہر ملازم کی آنکھ عشق بار تھی انس اپنے بابا سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا اسے علم تھا کہ آج وہ اپنے بابا سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے اس ماسوم بچے کا اس دنیا میں اپنے بابا کے علاوہ تھا بھی کون اور آج اس نے انہیں بھی کھو دیا کیسر کا جنازہ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے سو گیا ہر ملازم یہی کہتا نظر آتا کہ ہم نے قیسر جیسا باوفا نہیں دیکھا اسے زویا کی محبت کھینچ کر لی گئی لیکن سوال یہ تھا کہ انس کے آنسو کون پہنچے گا اس کا سہارا کون بنے گا لیکن صد افسوس انس کی یتیمی اور بیچارگی نے اس سے اس کا بچپن ہی چھین لیا دس دن کے بعد انس کو میں نے بڑی مشکل سے اسکول جانے کے لیے رازی کیا اسے ناشتہ کرا کر میں خود اسکول چھوڑنے کے لیے جانے لگی کہ اسی وقت بیگم صاحبہ اپنے کمرے سے نکل آئیں اور بولی کہاں جا رہی ہو ریشما میں نے پلچ کر دیکھا اور بولی بیگم صاحبہ انس کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں وہ بولی تمہیں میں نے اپنے کاموں کے لیے رکھا ہے یا اس بچے کے کاموں کے لیے میں بلکل خاموش ہو گئی مجھے بیگم صاحبہ سے اس بات کی توقع نہیں تھی میں نے کہا بیگم صاحبہ بچہ ہے اس لیے میں نے سوچا کہ میں اسے چھوڑ بیگم صاحبہ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا آج سے یہ سکول نہیں جائے گا یہ سن کر خان صاحبہ بھی کچن سے نکل آئے وہ بھی حیرت سے بیگم صاحبہ کو دیکھ رہے تھے بیگم صاحبہ خان صاحبہ سے کہنے لگی تسلیم انکل بچے کو اپنے ساتھ کچن کے کاموں میں لگائیں کام کاٹ سکھائیں خان صاحبہ نے ڈرتے ڈرتے کہا بیگم صاحبہ آپ کی بات بلکل بچہ ہے لیکن انس ابھی بہت چھوٹا ہے بیگم صاحبہ نے کہا تسلیم انکل کیا آپ بھریں گے میرا نقصان آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ماں کے علاج پر کتنے پیسے لگ گئے ہیں ابھی اس کے باپ نے وہ کرزہ اتارا نہیں کہ وہ بھی چل بسا چلو یہ تو اللہ کی طرف سے تھا کیا کہہ سکتے ہیں لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعلیم کا بوجھ بھی اب میں اٹھاؤں کیونکہ میرے گھر پہ پیسے درختوں پر لگتے ہیں یہ کہہ کر مالکن کمرے میں واپس چلی گئیں ہم تینوں ہی ایک دوسرے کا موں دیکھنے لگے انس اپنا بیگ مجھے پکڑاتے ہوئے بولا خالہ کیا آپ کو پتا ہے کہ بابا نے ان سے کتنے پیسے لیے تھے انس کی بات سن کر تو جیسے میرے دل پر کسی نے خنجر چلا دیا ہو تسلیم چاچا نے انس کو گود میں اٹھا لیا اور کچن میں لے گئے تسلیم چاچا نے انس کو کرسی پر بٹھایا اور بولے انس بیٹا تم میرے پاس بیٹھو میں تمہیں کہانی سناتا ہوں انس بولا میں کہانی سننا نہیں چاہتا مجھے بتائیں میں بڑا کب ہوں گا میں نے کچن میں جھاکتے ہوئے کہا اچھا تو تم بڑے ہو کر کیا کروگے انس بولا ویگم صاحبہ کا کرزہ واپس کروں گا اس کا جواب سن کر میں اور تسلیم چاچا ایک دوسرے کا موں ہی دیکھتے رہ گئے یہ بات غلط نہیں تھی کہ انس بہت ذہین بچا تھا لیکن اپنی ذہانت کے ساتھ وہ اتنی جلدی بڑا بھی ہو جائے گا ہمیں اس کی توقع نہ تھی اس دن کے بعد کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ انس کو اسکول لے کر جائے انس سارا دن کبھی خان ساما چاچا تسلیم کے ساتھ کچن میں کام کر آتا تو کبھی لون میں مالی کے ساتھ کبھی گیٹ پر چوکیدار کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گیٹ سے باہر دیکھتا رہتا دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو میں انس کو بلانے کے لیے گیٹ پر پہنچی وہ ٹکٹکی باندھے گیٹ سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا میں قریب پہنچی اور بولی انس بیٹا آ جاؤ کھانا کھالو باہر کیا دیکھ رہے ہو وہ بولا خالہ میں دیکھ رہا ہوں کیا پتہ بابا آ جائے میں نے انس کو گود میں اٹھا لیا اور اسے سینے سے لگا کر بولی انس بیٹا اگر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں تو کیا میرے ساتھ چلو گے وہ بولا ہاں میں چلوں گا یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی میں نے کہا سچ وہ بولا جی خالہ سچ میں اسے گود میں اٹھائے اندر چل پڑی اور بولی اچھا تم کھانا کھالو میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی میں اسے گود میں اٹھائے اندر آئی تو سامنے بیگم صاحبہ کھڑی تھی وہ مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی میں نے جلدی سے اندر کو گود سے اٹھائے دیا بیگم صاحبہ بولی اندر کیا تم جلدی جلدی بڑے ہونا چاہتے ہو اندر بولا جی بڑی بیگم بیگم صاحبہ بولی تو پھر جا کر میرے کمرے کی صفائی کرو اگر تم روزانہ میرے کمرے کی صفائی کروگے تو جلدی سے بڑے ہو جاؤگے یہ سن کر اندر نے کہا اگر ایسا ہے تو میں روزانہ آپ کے کمرے کی صفائی کروں گا یہ کہہ کر انس کمرے کی طرف بھاگا میں اس کے پیچھے جانے لگی تو بے کم صاحبہ نے کہا ریشما کیا بات ہے تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے میں نے کہا بے کم صاحبہ وہ ابھی بہت چھوٹا ہے وہ بولی چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے گا تم بڑی ہو گئی میں بڑی ہو گئی دیکھو ہم سب بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی بڑا ہو جائے گا میں نے کہا بے کم صاحبہ میں انس کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں میری یہ بات سنتے ہی وہ چلائیں ریشما میں کئی دنوں سے تمہیں سمجھا رہی ہوں لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور اگر تم اب بھی نہ سمجھی تو میں تمہیں یہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گی اس لیے اپنے کام سے کام رکھو کیونکہ میرے لیے نوکروں کی کمی نہیں ہے نجانے بیکم صاحبہ اتنی سخت دل کیوں ہو گئی تھی یا وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی بہرحال یہ تو تیہ تھا کہ وہ انس کے لیے اپنے دل میں کوئی ہمدردی نہیں رکھتی تھی میں بھی خاموشی سے اپنے کام پر لگ گئی اب میں کوشش کرتی کہ بیکم صاحبہ کے سامنے انس سے دور ہی رہوں ایک دن انس بیکم صاحبہ کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا وہ بچہ صفائی ہی کتنی کرتا بس بکھری ہوئی چیزیں سمیٹ دیتا اور اپنے ننے ہاتھوں سے بستر جھار دیتا اور یہ کام بھی وہ پورے جوش و خروش سے اس لیے کر رہا تھا کیونکہ بقول بیکم صاحبہ کے کام کرنے سے وہ جلدی بڑا ہو جائے گا میں بیکم صاحبہ کی علماری صاف کر رہی تھی کہ اچانک بیکم صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی انہوں نے انس کو بازو سے پکڑا اور چلائیں انس تم روزانہ میرے کمرے کی صفائی کرتے ہو میری دراز سے میری سونے کی انگوٹھی کل سے خائب ہے یہ کہہ کر بیکم صاحبہ نے انس کو تھپڑ مارا اور اسے جنجورتے ہوئے بولی بتاؤ میری انگوٹھی کہاں ہے میں نے کہا بیکم صاحبہ وہ ماسوم بچہ ہے وہ انگوٹھی کا کیا کرے گا وہ گرجی خاموش ریشما تو نہیں اسے سرچڑھایا ہوا ہے یہ اتنا ماسوم نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے بتاؤ میری انگوٹھی کہاں ہے انس رونے لگ گیا بولا مجھے نہیں معلوم بیکم صاحبہ میں نے چوری نہیں کی میں چوری نہیں کرتا بیکم صاحبہ نے اسے دھکا دیا اور بولی انس اگر مجھے انگوٹھی تیرے پاس سے مل گئی تو میں تیرا وہ حل کروں گی کہ سب دیکھیں گے یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی ان کے جانے کے بعد میں نے انس کو اٹھایا وہ روتے ہوئے بولا خالہ میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے چوری نہیں کی چھ سال کا انس آج بہت ڈرہ سہما ہوا تھا میں نے اسے گلے لکایا اور اسے چپ کرانے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں انس سے اتنی چڑ کیوں ہے تھوڑی دیر بعد با مشکن میں نے اسے چپ کر آیا بیکم صاحبہ گھر سے باہر چاہ چکی تھی بیکم صاحبہ کی چھوٹی بیٹی علیشبہ آج گھر پر تھی آج کل علیشبہ کالیج سے چھوٹیاں بہت کرنے لگی تھی بیکم صاحبہ کو تو اپنی ہائی سوسائٹی کی پارٹیز سے ہی فرصت نہیں تھی میں انس کو لے کر کچن میں گئی تسلیم چاچا دوبہر کے کھانے کی تیاری کہہ رہے تھے میں نے انس کو کرسی پر بٹھایا تو تسلیم چاچا نے مجھے سبزی کی ٹوکڑی پکڑاتے ہوئے کہا میں نے سب سن لیا ہے ریشما اللہ ہی رحم کرے سبزی کے یہ چھلکے باہر والے ڈرسپن میں ڈالاؤ میں نے ٹوکڑی پکڑی اور باہر کی طرف چل پڑی جیسے ہی میں ڈرائنگ روم سے باہر نکلی سائٹ پر بیگم صاحبہ کی چھوٹی بیٹی علیشبہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی مگر میں نے جو سنا تو میں خاموشی سے وہیں کھڑی رہ گئی اور چھپ کر اس کی باتیں سننے لگی وہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی ماما جو آج کل بہت زیادہ ہی کنجوس ہو گئی ہے اس لیے کل میں نے ان کی گولڈ کی انگوٹھی نکال لی ہے تم فکر نہ کرو میں ناشتہ کر کے گھر سے نکل رہی ہوں پھر خوب انجوائے کریں گے یہ کہہ کر علیشبہ بیبی نے فون بن کر دیا تو میں دبے قدموں جلدی سے اندر آ گئی اسی لمحے علیشبہ بیبی اندر داخل ہوئے مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی تم یہاں کیوں کھڑی ہو میں نے ٹوکڑی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا چھوٹی بیبی میں یہ گن باہر والے ٹیسپین میں ڈالنے کے لیے جا رہی تھی وہ بولی اوہ اچھا ٹھیک ہے تو جاؤ اور یہ کر کے میرا ناشتہ میرے کمرے میں ہی لے آؤ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا لیکن میں بیکم صاحبہ سے کیسے کہتی انہوں نے کون سا میری بات کا یقین کر لینا تھا چند دن بعد گھر میں ایک بڑی پارٹی تھی بڑے صاحب کو کاروبار میں بہت اچھا منافع ہوا تھا اس خوشی میں انہوں نے اپنے بزنس کمیونیٹی کے لوگوں کے لیے بڑی دعوت کا احتمام کیا تھا آج صبح سے ہی گھر میں دعوت کی تیاریاں چل رہی تھے شام کا وقت ہوا تو مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی لون میں ہی مہمانوں کے کھانے پینے اور بیٹھنے کا احتمام کیا گیا تھا لون کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا سارے مہمان آ گئے تھے کچھ دیر کے بعد بڑے صاحب نے کھانے کا اعلان کیا کھانا ٹیبلز پر رکھا جانے لگا اتنے میں انس لون میں آیا اس نے کھانا پلیٹ میں ڈالنے کی کوشش کی تو قورمے سے بھرا ڈونگا زمین پر گر پڑا قریب ہی ایک عورت ساری پہنے کھڑی تھی قورمے کی چھیٹیں اس کی ساری پر پڑی وہ جلنانے لگی ارے بتمیز بچے یہ کیا کیا تم نے ہاں اسی وقت بیگم صاحبہ وہاں بھاگتی چلی آئی بیگم صاحبہ نے انس کو تھپڑ لگایا اور بولی انس تم یہاں آئے کیوں ہو اندر کھانا نہیں کھا سکتے تھے اس کے بعد بیگم صاحبہ نے اس عورت کو کہا بیگم صاحبہ نے انس کو بازو سے پکڑا اور اسے یہ کہتی ہوئی کھینچ کر لے گئی کہ تم چلو اندر اب تم میری بردار سے باہر ہوتے جا رہی ہو میں کچھ مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کر رہی تھی تھوڑی دیر بعد بیگم صاحبہ بھی باہر آ گئی میں فارغ ہوئی تو اندر کی طرف چل پڑی تسلیم چچا کچن میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا چچا انس کہا ہے تسلیم چچا نے کہا اسے بیگم صاحبہ نے اس کے کمرے میں بند کر دیا ہے اور سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی دروازہ نہیں کھولے گا میں نے کہا چچا بیگم صاحبہ کو کیا ہو کیا ہے وہ بولے مجھے کیا معلوم بیٹی تقریباً دو گھنٹے بعد مہمانوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا سارے مہمان چلے گئے بیگم صاحبہ ایک ملازم کو لان میں کچھ ہدایات دے رہی تھی تو میں اندر آ گئی میں نے انس کے لیے کھانا ڈالا اسے ٹری میں رکھا اور اس کمرے کی طرف چل پڑی اسی اسنا میں بیگم صاحبہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی وہ غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی کہنے لگی کہاں جا رہی ہو میں نے جرتے جرتے کہا وہ بیگم صاحبہ انس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں یہ سننے کی دیر تھی کہ بیگم صاحبہ نے زور سے ٹری پر ہاتھ مارا ٹری میرے ہاتھ سے دور جا گری بیگم صاحبہ نے میری تھوڑی پکڑ کر میرا مو اپنی طرف کیا اور کہنے لگی اگر وہ ایک رات کھانا نہیں کھائے گا تو کیا وہ مر جائے گا تو ابھی مجھے جانتی نہیں ہے زیادہ اس کی ماں بننے کی کوشش مت کر ورنہ یہ بھول جاؤں گی کہ تیری تین بیٹیاں ہیں تجھے ابھی میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے یہ کہہ کر بیگم صاحبہ نے میری تھوڑی چھوڑ دی اور بولی چل صفائی کر تھوڑی دیر بعد آؤں تو ہر چیز مجھے صاف نظر آنی چاہیے یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی میں شام ہوتے ہی گھر چلی جاتی تھی لیکن پارٹی کی وجہ سے آج مجھے دیر ہو گئی تھی اس لیے میں بنگلے پر ہی رک گئی سب لوگوں کے سوچانے کے بعد میں دبے پاؤں انس کے کمرے کی طرف چل پڑی مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا تھا کئی بار سوچا یہاں کام کرنا چھوڑ دوں لیکن ہر بار مجھے انس کی معصومیت روک لیتی اس کا تھا بھی کون میں اسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاتی میں اس کے کمرے کے پاس پہنچی کمرے کے اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی میں بہت حیران ہوئی وہ کس سے باتیں کر رہا تھا میں نے آہستہ سے کمرے کی کنڈی کھولی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی انس چار پائی پر بیٹھا تھا کئی گھنٹے گزر چکے تھے لیکن وہ ابھی تک سسکیاں لے رہا تھا میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی میں خاموش تھی اسے کہتی بھی تو کیا کہتی روتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا اس کی بیبسی دیکھ کر میرا دل زار زار رو رہا تھا میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھوڑی دیر تک وہ روتا رہا پھر بولا خالہ بابا مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں کوئی میرا نہیں ہے خالہ بابا کے پاس جانا ہے میں آنس کو گلے سے لگا کر رو پڑی انسان اکثر ظلم کرتے اپنا مرتبہ بھول جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ نے اسے ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ رحم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اس دن کے بعد سے آنس بہت بجا بجا رہنے لگا تھا یقیناً وہ بہت تیزی سے بڑا ہو رہا تھا قد بڑھے یا نہ بڑھے لیکن وہ ذہنی طور پر بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا اسی طرح ہستے روتے دو سال بیٹ گئے انس آٹھ سال کا ہو چکا تھا جیسے ہی وہ آٹھ سال کا ہوا بیکم صاحبہ نے اس کے ذمہ ایک اور کام لگا دیا کہ وہ پورے گھر کے کپڑے استری کیا کرے گا میں نے بیکم صاحبہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ ابھی استری کرنے کے لیے بہت چھوٹا ہے اسے یہ کام نہ دیں کوئی اور کام دے دیں بیکم صاحبہ کو منانے کے لیے میں نے ان کی خوش آمد تک کر ڈالی لیکن وہ نہ مانی انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ کرتے کرتے خود ہی سیکھ جائے گا مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں انس کو کرنٹ نہ لگ جائے وہ اپنا ہاتھ نہ جلا لے یا اگر کوئی کپڑا جل گیا تو بیکم صاحبہ نے انس کو بخشنا نہیں ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے مارنا شروع کر دیتی ہیں انس کپڑے استری کر رہا تھا لیکن اس نے پہلی ہی بار میں بہت اچھے کپڑے استری کیے تھے وہ بھی پچھلے دو سالوں میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس کے لیے معافی والا خانہ نہیں ہے شام کے وقت معمول کے مطابق سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے چائے پی رہی تھے جبکہ کمرے میں بیکم صاحبہ اور علیشبہ بی بی اونچی اونچی آواز میں کوئی بحثوں مباحثہ کر رہی تھی بیکم صاحبہ کی بڑی بیٹی اور بڑے صاحب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے علیشبہ بی بی کہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن بیکم صاحبہ ان کی بات نہیں مان رہی تھی کہ بڑے صاحب نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا بیٹا تم جاؤ اندر دونوں کو چپ کر آؤ میرے تو سر میں درشور ہو گیا ہے بڑی بیٹی کمرے کی طرف جانے لگی کہ اسی اسنا میں بیکم صاحبہ کمرے سے یہ کہتے ہوئے باہر آئیں کہ بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا بیکم صاحبہ صوفے پر بیٹھے اور بولی انس میرے لیے چائے لے آؤ انس نے چائے لی اور بیکم صاحبہ کی طرف جانے لگا کہ اچانک علیشبہ بی بی کمرے سے نکلی اور اس نے انس کو زور سے ٹیبل کی طرف دھکا دیا انس چائے کے کب سمیت ٹیبل پر گرا کب ٹوٹ گیا ٹیبل کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا انس کے گرنے کی وجہ سے ٹیبل کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا بیکم صاحبہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور چلائیں علیشبہ یہ کیا بتتمیزی ہے لیکن علیشبہ ہوا کے گھوڑے پر سوار گھر سے باہر نکل گئی بڑے صاحب اور تسلیم چچا انس کی طرف بھاگے کانچ لگنے کی وجہ سے انس کے بازو سے خون بہنے لگا تھا بڑے صاحب نے کہا تسلیم انکل انس کو کمرے میں لے جائیں اور اس کی پٹی کریں تسلیم چچا انس کو لے کر اس کے کمرے میں آ گئے چند دن بعد بڑے صاحب نے کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا تھا بڑی بیٹی بہت قابل تھی وہ چاہتے تھے کہ چونکہ بڑی بیٹی اب پڑھائی سے فارے ہونے والی ہے اس لیے انہوں نے بڑی بیٹی کو کاروبار کے معاملات میں شریک کرنا شروع کر دیا تھا بڑے صاحب بڑی بیٹی کے ساتھ تین دن کے لیے ملک سے باہر چلے گئے بیگم صاحبہ نے تین دن کے لیے مجھے بنگلے پر ہی روک لیا تھا میں انہوں کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سوتی تھی آج انہوں کے ساتھ اس کے چھوٹے سے کمرے میں سوتے ہوئے مجھے ایساس ہوا کہ انہوں کتنا بہادر بچہ ہے آٹھ سال کے عمر میں وہ اس کمرے میں اکیلا سوتا ہے تنہائی کاٹتا ہے آدھی رات کا وقت تھا کہ بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اچانک بیگم صاحبہ کو آواز آئی حسینہ بیگم حسینہ بیگم اٹھ جاؤ بیگم صاحبہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے ہلایا ہو وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھیں لیکن ارد گرد کوئی نہ تھا اچانک اسے کمرے کے باہر سے آواز آئی حسینہ بیگم بیگم صاحبہ اٹھیں اور کمرے سے باہر آ گئیں لیکن باہر کوئی نہ تھا اسے پھر آواز آئی لیکن اسبار آواز باہر سے آئی وہ باہر کی طرف چل پڑی لیکن باہر بھی کوئی نہ تھا وہ واپس کمرے میں آ گئیں ابھی بستر پر لیٹ ہی تھی کہ کمرے کی علماری سے کسی کے ہسنے کی آواز آئی علماری میں کون ہے وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھائیں بیگم صاحبہ نے جلدی سے علماری کھولی لیکن علماری کے اندر تو کوئی نہیں تھا ابھی وہ علماری کے اندر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا بیگم صاحبہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں اس نے دروازہ کھولا باہر کوئی نہ تھا نجانے بیگم صاحبہ کو کیا سوجھی وہ انس کے کمرے کی طرف چل پڑی بیگم صاحبہ کمرے کے پاس پہنچی اور زور زور سے دروازہ کٹ کٹ آنے لگی میری بھی کچھ دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی میں ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی انس بھی جاگ کیا بیگم صاحبہ کی آواز آئی ریشما نروازہ کھول میں جلدی سے اٹھیں دروازہ کھولا بیگم صاحبہ اس سے سندر آئیں شور کی آواز سے انس بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا بیگم صاحبہ نے انس کو کھنچتے ہوئے چار بائی سے اتارا اور بولی نیچے اتر منہوس میں بھی تیزی سے انس کی طرف بڑھی اور اسے پکڑتے ہوئے بولی کیا ہوا بیگم صاحبہ کیا ہوا ہے بیگم صاحبہ چلائیں ریشما چھوڑ اسے بیگم صاحبہ نے مجھے دھکا دیا میں چار پائی پر جا گری بیگم صاحبہ انس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئیں میں اٹھی اور بیگم صاحبہ کے پیچھے پیچھے بھاگی بیگم صاحبہ انس کو یہ کہتے ہوئے لے کر جا رہی تھی کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گی میں بیگم صاحبہ کے پیچھے مسلسل یہ کہتے ہوئے چلی آ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ کچھ بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے لیکن بیگم صاحبہ انس کو لے کر کچن میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا میں باہر سے کچن کا دروازہ کھٹ کٹا رہی تھی بیگم صاحبہ کیا ہوا بتائیں مجھے کہ بیگم صاحبہ نے انس کو مارنا شروع کر دیا وہ انس کو یہ کہہ کر مار رہی تھی کہ بتاؤ مجھے تم ہر وقت مجھے کیوں دنگ کرتے ہو جبکہ انس رو رو کر کہہ رہا تھا بیگم صاحبہ میں نے کچھ نہیں کیا اتنے میں شور سن کر تسلیم چچا بھی آ گئے میں نے کہا چچا خدا کے لیے بیگم صاحبہ کو کہیں کہ دروازہ کھول دیں اور انس کو چھوڑ دیں شاید وہ آپ کی بات مان لیں کہ اسی دوران انس کی زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنا لگیں میں نے کہا چچا کچھ کریں خدا کا واسطہ ہے آپ کو تب ہی چچا تسلیم کیچن کے قریب آئے انہوں نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی اور بولے بیگم صاحبہ دروازہ کھول دیں چند لمحوں بعد بیگم صاحبہ نے دروازہ کھولا اور بولی مجھے اب کوئی ڈسٹرپ نہ کرے یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے دیکھا انس اوندھے مفرش پر گرا پڑا تھا تسلیم چچا اور میں نے اسے اٹھایا انس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا بازو میرے سامنے کیا میری تو جان ہی نکل گئی ظالم بیگم صاحبہ نے معصوم بچے کو چھوڑی گرم کر کے بازو پر تین جگہ جلایا تھا اچانک انس میری گود میں ہی بے ہوش ہو گیا چچا تسلیم بولے ریشما اسے جلدی سے کمرے میں لے کر چلو ہم انس کو لے کر کمرے میں پہنچے میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے چچا تسلیم نے جلی ہوئی جگہ پر مرہم لگایا اور پٹی کی میں نے انس سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن چچا تسلیم نے مجھے منع کر دیا کہ فیلحال خاموش رہو انس کی سسکیاں تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی پوری رات اسی طرح گزر گئی کہیں وجر کے وقت انس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا میں اور تسلیم چچا کمرے سے باہر آئے میں نے کہا چچا یہ کیسا ظلم ہے انس نے کچھ نہیں کیا وہ تو میرے پاس سو رہا تھا چچا تسلیم بولے میرا خیال ہے کہ بڑے صحابہ آ جائیں تو میں ان سے بات کروں میں نے کہا چچا خدا کے لیے آپ بڑے صحاب سے بات کریں اگر بیگم صاحبہ کو انس سے اتنی نفرت ہے تو اسے میرے ساتھ بھیجھتے لیکن وہ اسے مجھے بھی لے جانے نہیں دے رہی چچا یہ تو ظلم ہے کچھ کریں چچا تسلیم بولے صبر کرو جیسے ہی صحابہ آتے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں انس اس طرح بچ چکا تھا جیسے وہ اندر سے مر چکا ہو اس کی سانسے تو چل رہی تھی لیکن وہ خالی نظروں سے بس خلا کو گھورتا رہتا اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا یقیناً ان حالات کا اس کی ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا آج تین دن مکمل ہوئے تو میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بڑے صحاب آ جائیں گے تو چچا تسلیم ان سے بات کریں گے وہ اجازت دے دیں تو میں انس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گی بیگم صاحبہ ڈرائنگ روم میں بیٹری اخبار پڑھ رہی تھی مغرب ہو چکی تھی اتنے میں فون کی گھنٹی بجی بیگم صاحبہ نے فون اٹھایا بڑے صاحب کی کال تھی بیگم صاحبہ نے پہلا سوال ہی یہ کیا جی کب آ رہی ہیں آپ لوگ صاحب نے کہا ہم چند دن یہاں مزید رکیں گے بیگم صاحبہ بولی ارے وہ کیوں صاحب بولے ہمارے بیٹے بھی چند دنوں کے لیے گھر آنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہی آ جائیں بیگم صاحبہ بولی اچھا یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے لیکن جلدی آنے کی کوشش کر جائے گا کیونکہ جب سے آپ لوگ گئے ہیں گھر سونا ہو گیا ہے بڑے صاحب نے کہا ہاں ہاں ہم بھی جلدی آنے کی کوشش میں ہیں تھوڑی دیر بعد بیگم صاحبہ نے فون بن کر دیا اور بولی رشما صاحب کو کچھ دن اور لگ جائیں گے کل کے کھانے کا ہے تمام مت کرنا بیٹیوں کو پیغام بھیجوا دیا کہ وہ کچھ دن کے لیے نانی کے گھر چلی جائیں تاکہ میں بے فکر ہو جاؤں بیٹیوں نے نانی کے گھر پہنچنے کے بعد مجھے فون کیا تو میں تو بے فکر ہو گئی اب میں بڑی صاحب کے گھر آنے تک مزید کچھ دن یہاں رکھ سکتی تھی عشاء کی نماز پڑھ کر میں انس کے پاس ہی چار پائی پر لیٹ گئی بچارے بچے نے چار نیوالے کھائے اور سو گیا تیسرا دن تھا انس یا تو سوتا رہتا یا خالی نظروں سے خلا میں گھورتا رہتا رات کے گیارہ بچ رہے تھے اچانک بیگم صاحبہ کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں میں اٹھی اور ان کے کمرے کی طرف پھاگی میں کمرے کے پاس پہنچی تو چچا تسلیم بھی وہاں کھڑے تھے بولے رشمہ خدا جانے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے ادھر بیگم صاحبہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی میں نے کمرے کے دروازے پر دستر دی اور بولی بیگم صاحبہ دروازہ کھلیں لیکن بے سود چچا تسلیم نے دروازہ کھلنے کی کوشش کی لیکن دروازہ اندر سے بند تھا اچانک کمرے کا دروازہ کھلا ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے بیگم صاحبہ بیٹھ کے سائٹ ٹریبل کے ساتھ نیچے جری سہمی بیٹھے ہوئی تھی اور ان کی علماری کو آگ لگ چکی تھی چچا تسلیم چلائے ریشما بی بی جی کو لے کر باہر آؤ میں پانی لے کر آتا ہوں آگ بجھانے ہے میں بے کم صاحبہ کو اٹھانے لگی لیکن وہ بری طرح کاپ رہی تھی میں نے کہا بے کم صاحبہ اٹھ جائیں کہیں آگ کمرے میں نہ پھیل جائیں بڑی مشکل سے میں انہیں اٹھا کر باہر لائی اتنے میں تسلیم چچا بالٹی میں پانی لے کر آئے وہ تھوڑی دیر میں آگ بجھانے میں کامیاب ہو گئے شکر تھا کہ آگ پھیلی نہیں تھی علماری تک محدود رہی تھی میں بے کم صاحبہ کو دوسرے کمرے میں لے آئی بے کم صاحبہ نے بیٹ پر بیٹ سے ہوئے پوچھا علشبہ کہاں ہے چچا تسلیم بولے بی بی جی علشبہ بی بی تو ابھی تک گھر ہی نہیں آئی بے کم صاحبہ چلائیں کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی دروازے پر رک گئی اور چلانے لگی علشبہ وہاں نہ جاؤ وہ تمہیں مار جالے گا میں اور تسلیم چچا نے باہر دیکھا مگر باہر کوئی نہیں تھا بے کم صاحبہ ڈرائنگ روم کی طرف بھاگنے لگی میں نے انہیں پکڑ لیا اور بولی بے کم صاحبہ آپ کہاں جا رہی ہیں وہاں کوئی نہیں ہے لیکن وہ چلائیں نہیں نہیں چھوڑ دو میری بیٹی کو چھوڑ دو تسلیم انکل دیکھیں وہ میری بیٹی کو جلا رہی ہے نہ کرو نہ کرو یہ کہتے ہی بے کم صاحبہ بے ہوش ہو گئی چچا نے کہا ریشما بے کم صاحبہ کو جلدی سے کمرے میں لے کر چلو میں ڈاکٹر صاحب کو بلاتا ہوں بے کم صاحبہ کو کمرے میں لے کر آئی انہیں بستر پر لٹایا اتنے میں چچا کمرے میں آئے اور کہنے لگے ریشما ڈاکٹر صاحب آنے والے ہیں پانی لے کر آؤ شاید بی بی جی کو ہوش آ جائے ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے بے کم صاحبہ کو چیک کیا کہنے لگے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا فکر نہ کریں ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں اور چچا تسلیم ڈرینگ روم میں ہی بیٹھ گئے رات کا ایک بچ رہا تھا چچا بولے ریشما میں آج سے پچیس سال پہلے اس پنگلے میں آیا تھا لیکن ایسی انہونی میں نے نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہا ہوں میں نے کہا چچا میں نے بھی بچوں پر ایسا ظلم نہیں دیکھا جو یہاں کیا کیا تسلیم چچا بولے ہاں ریشما بیٹی تم ٹھیک کہہ رہی ہو بڑی بی بی غصے کی تیز ضرور ہے لیکن انس کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے بیگم صاحبہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی حسینہ بیگم اپنا نام سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی لیکن اس بار بیگم صاحبہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک جنزادی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی جنزادی نے بیگم صاحبہ کے چہرے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو بیگم صاحبہ کا سر جیسے پتھر کا بن گیا ہو جنزادی گر جی میں جنزادی ہوں جانتی ہے کہ اگر میں نے تجھے ہاتھ لگایا تو تُو جل کر مر جائے گی ظالم عورت بیگم صاحبہ اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن اٹھنا ہی پا رہی تھی اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے اس جنزادی کی ہمشکل ایک نہیں کئی جنزادیاں بیگم صاحبہ کے سامنے نمودار ہوئیں وہ کچھ کرتوں نہ سکتی تھی بس آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی جنزادی بولی آج کے بعد تُو ظلم کرنے کے لیے زندہ نہیں بچے گی یہ کہہ کر جنزادی نے اپنی انگلی ہٹائی تو بیگم صاحبہ پھر سے نارمل ہو گئی بیگم صاحبہ نے چیخ ماری تو جنزادی نے قہقہ لگایا اور بولی اس کمرے سے تیری آواز باہر نہیں جائے گی جتنا چیخ نہ ہے چیخ لے پھر بیگم صاحبہ پستر سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھیں تو جنزادی بولی رکجہ خبیص عورت تیری بیٹی ہماری قید میں ہے جانتی ہے بیگم صاحبہ نے مڑ کر دیکھا اور بولی کیا جنزادی نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو زرد رنگ کی روشنی پیدا ہوئی اس روشنی میں علیشبہ بی بی نظر آ رہی تھی وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی بیگم صاحبہ چلائیں میری بیٹی کو چھوڑ دو تم جو کہو گی میں کروں گی جنزادی بولی یہ اب ہمیشہ میرے پاس قید میں رہے گی یہ کہہ کر جنزادی غائب ہو گئی کہا جاتا ہے کہ بنگلے کے اندر ایک بہت پرانی لائبریری تھی بیگم صاحبہ کے سسر اپنا زیادہ تر وقت اس لائبریری میں مطالعہ کرتے ہوئے گزارتے تھے لیکن آہستہ آہستہ وہ بیمار رہنے لگے لائبریری سے آوازیں آتی جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہوں اور ایک دن اچانک ان کی اس لائبریری میں موت ہو گئی ہم سائے تو آج بھی انہیں یاد کر کے بتاتے ہیں کہ ویسے تو وہ بہت اچھے انسان تھے لیکن اگر ان کی کسی کے ساتھ زد آ جاتی تھی تو وہ پوری دشمنی نبھاتے تھے بخشتے نہیں تھے ان کے مرنے کے بعد تاریخ آوان صاحب نے اس لائبریری کو یہ کہہ کر تعلہ لگا دیا تھا کہ یہ لائبریری منہوس ہے بیگم صاحبہ کمرے سے نکلی ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے وہ بولی تسلیم انکل مجھے لائبریری کی چابی چاہیے چچا بولے لیکن بی بی جی وہ کیوں بیگم صاحبہ نے کہا سوال مت کریں انکل مجھے چابی دے دیں چاہچا نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی لاتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد چابی لے کر آئے انہوں نے بیگم صاحبہ کی طرف چابی بڑھائی تو بیگم صاحبہ نے جھٹ سے چابی لے لی اور لائبریری کی طرف چل پڑی میں اور تسلیم چاہچا ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے لائبریری کی طرف چل پڑے وہ لائبریری کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا میں دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگی بیگم صاحبہ خدا کے لیے دروازہ کھولیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تسلیم چاہچا نے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا بی بی جی دروازہ کھول دیں زد نہ کریں میں نے کہا تسلیم چاہچا اب کیا ہوگا بڑے صاحبہ آئیں گے تو ہم سے گلا کریں گے کہ ہم نے بیگم صاحبہ کا خیال نہیں رکھا وہ بولے میں کیا کروں ریشما بیٹی میں تو خود بہت پریشان ہوں اچانک کمرے سے آوازیں آنے لگی کبھی رونے کی آوازیں آتیں تو کبھی کہکے لگانے کی آوازیں آتیں رات کے دو بچنے والے تھے لیکن بنگلے کے اندر ایک کو حرام مچا تھا اتنے میں انس اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گیا تسلیم چچا بولے انس بیٹا تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ رات کافی ہو چکی ہے انس بولا ابھی ابھی خواب میں بابا مجھ سے ملنے آئے تھے کہہ رہے تھے بڑی مالکن نے تمہارا دل دکھایا ہے لیکن تم انہیں معاف کر دو معاف کرنے والے اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہوتے ہیں معصوم بچے کی باتیں سن کر میں اور تسلیم چچا ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے اتنے میں انس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا بڑی بی بی دروازہ کھولیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے دیکھیں میرا زخم ٹھیک ہو گیا ہے کچھ دیر بعد جو کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھی اچانا خاموش ہو گئی چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا ہم اندر گئے دیکھا تو بیگم صاحبہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی تسلیم چچا نے فوراں امبولنس کو کال کی ہم بیگم صاحبہ کو لے کر ہسپتال پہنچے ان کی نفس بہت آہصہ چل رہی تھی ڈاکٹر نے انہیں امرجنسی میں داخل کر لیا تقریباً دو گھنٹے بار ڈاکٹر امرجنسی سے باہر آئے اور بولے اب آپ کی مالکین خطرے سے باہر ہیں اللہ نے انہیں دوسری زندگی دی ہے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا انس بھی ہمارے ساتھ تھا بیگم صاحبہ کو ہوش آیا تو ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی دماغ کے ڈاکٹر کو بلایا گیا دماغ کے ڈاکٹر نے مکمل معینے کے بعد بتایا خوف اور جرم کے احساس نے ان کے دماغ پر اثر کیا ہے لیکن بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی چار دن بیگم صاحبہ اسپتال میں داخل رہی اس دوران بڑے صاحب بھی اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان واپس آ گئے تسلیم چچا نے تنہائی میں بڑے صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا ڈاکٹر نے بیگم صاحبہ کو اسپتال سے ڈسچارج کیا ہم گھر آ گئے بڑے صاحب نے لائبریری کو ایک بار پھر تعلیٰ لگوا دیا اور مجھے بولے ریشما تم انس کو رکھنا چاہتی ہو تو اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤ لیکن اس کی تعلیم اور تمام اخراجات میں خود اٹھاؤں گا جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا اس کے بعد بڑے صاحب نے وہ بنگلہ بیش دیا کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے جب بھی اس لائبریری کو ختم کرنے کی کوشش کی تب تب گھر میں بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہے اس لیے بنگلے کو بیش دینا واحد حل ہے بڑے صاحب نے دوسرا بنگلہ خریدا اور چند دن بعد ہی فیملی کو لے کر وہاں شفٹ ہو گئے میں نے انس کو اسکول میں داخل کرا دیا انس دس سال سے میرے پاس رہ رہا ہے آج وہ دسویں کلاس میں ہے اپنے اسکول کے ذہین بچوں میں سے ایک ہے بڑے صاحب اب تک اس کے تمام اخراجات اٹھا رہے ہیں میں اب بھی بنگلے میں کام کر رہی ہوں بیگم صاحبہ اس واقعے کے بعد بہت عرصہ بیمار رہی اور بڑی مشکل سے زندگی کی طرف واپس آئیں حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ کچھ گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ہم وہ کر تو جاتے ہیں لیکن ہمارا ضمیر اس گناہ کا بوچ برداشت نہیں کر پاتا بیگم صاحبہ نے معصوم بچے پر جتنے ظلم کیے ایک دن آیا کہ ان کے ضمیر نے بھی ان کے گناہوں کا بوچ اٹھانے سے انکار کر دیا